اسلام علیکم دوستو میں ہوں آئینال اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتی مہمن نظرین آس ہم ایک ایسا ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور آزان کا زندہ کرشمہ دیکھنے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ نظرین بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے نظرین وہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں ملے نورلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اکبر اللہ نظر جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جور جور سے چیک رہا ہے رو رہا ہے جیسا ہی آجان پڑی گئی وہ فوراں چوب ہو گیا ایسا کیوں نظرین ایسا اس لیے کہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں کوئی زنم لینے والا ایسا نہیں جسے شیطان اس کے پیدائش کے موقع پر دنگ نہ کرے سنان سے وہ شیطان کے سونے سے سکھ سکھ کر رونے لگتا ہے سیوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور نظرین جو بچے کی کان میں آزان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھگتا ہے تو بچہ صوب ہو جاتا ہے یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے نام میں یہ طاقت ہے یہ پاوار ہے نظرین حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائی کان میں آزان اور بھائی کان میں اکمت کہی تو امو سبیان یعنی بچوں کی ایک بیماری کا نام ہے اس میں بچہ سکھ جاتا ہے اس بچہ کا نقصہ نہیں پہنچا سکتا کھلا سا یہ ہے نظرین کہ بچہ یا بچی کی ریلادات پر اس کے دائی کان میں آزان کہنا اور بھائی کان میں اکمت کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کولن اور فیلن دونوں طرح ثابت ہے نظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو پسند آنا کے سورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے سینل سبسکائب نہیں کیا ہے تو سینل کو ضرور سبسکائب کیجئے گا تاکہ آنے بلی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے